بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بزرگو بھائیو اور بینو آج ہم بات کریں گے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں چونکہ بائیس جماعت ثانی حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وفات ہے حقیقت میں یہ مسلمانوں کے لئے ایک دکھ بھرا دینا ہے مگر پھر بھی تمام مسالی کے عرمہ مل کر شان صدیق اکبر کی شان میں ایک ریلی نکالیں گے جو پورے ملک میں بائیس جماعت ثانی کو نکالی جائے گی اور اسریلی کا مقصد دشمنانے صدیق اکبر دشمنانے صحابہ اکرام کو پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ صحابہ اکرام کے غلام ابھی زندہ ہیں کسی کو بھی صحابہ اکرام سے بغض رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے نہ ہی ان کو ان کے اوپر کھلے عام تبصرہ کرنے کی اجازت دیں گے جو بھی صحابہ اکرام کی شان میں گستہ ہی کرے گا ہم اس کو ہرگز ہرگز برداش نہیں کریں گے تو آج ہم بات کریں گے اس ہستی کے بارے میں جو اس امت کے امام ہیں سردار صحابہ اور اللہ تعالیٰ کے لڑلے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑلے دوست اور صحابی ہیں جو ہر موقع پہ چاہے وہ خوشی کا ہو یا غم کا ان کے ساتھ قدم با قدم کھڑے رہے ابھی اسلام نہیں آیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے کہ صدیق اکبر شام میں تجارت کی گرسے گئے وہاں پہ ایک بزرگ کے متعلق سنا تھا جن کی عمر چار سو سال تھی وہ عیسائی تھے وہ اس وقت کا سچا مذہب تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی حدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی اس بڑے بابے نے جو اس قدر بڑا ہو چکا تھا کہ اپنی پلکوں کو بھی اپنی ہاتھ سے اٹھاتے اور پھر ان کو نظر آتا تھا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو گھر سے دیکھا اور پھر سوال کیا آپ کون ہیں آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے آپ کا قبیلہ کون سا ہے اور آپ کہاں رہتے ہیں جب صدیق اکبر نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دیئے تو بورا بابا رونے لگا اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگا حضرت ابو بکر صدیق نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا میں تورات کا عالم ہوں انجیل کا حافظ ہوں زبور میرے سینے میں لکھی ہے اتنی یاد ہے مجھے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ زمانے کی زندگی عطا فرما تاکہ میں ان پر ایمان لاسکوں ان کی زیارت کر سکوں اگر اتنی نہیں تو کم از کم اتنی زندگی ضرور عطا فرما کہ میں ان کی زیارت کر سکوں جو اپنے محبوب پر سب سے پہلے ایمان لائے آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی آپ وہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور آپ کی ساری معلومات ہماری آسمانی کتابوں میں موجود ہیں آپ وہ ہیں جو ایمان میں پہل کریں گے اور پھر اس بابا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ وہ کون ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے کیونکہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے اور وہ دوست تھے جو جانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ وہی وہی ہیں جن میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں ان میں نبیوں جیسی صفات موجود ہیں جب آپ شام سے کپڑا خرید کر واپس پہنچے ابھی آپ بزار میں اپنی دکان پر کپڑا رکھی رہے تھے اور کپڑے جوڑ رہے تھے تو کسی نے بلاند آواز میں کہا اے لوگو کیا تم جانتے ہو کہ فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کسی نے پوچھا کون ہے وہ تو انہوں نے بتایا محمد بن عبداللہ یہ سنتے ہی صدیق اکبر فوراں وہاں سے دور پڑے اور کپڑا سب کچھ وہیں چھوڑ کر بھاگے اور سیدھا آقا دو جہاں کے گھر پہ پہنچے اور ان کا دروازہ کھٹ کٹایا ابھی آپ دروازے کی چوکھٹ پر پہنچے ہی تھے کہ امہ حتیجہ نے فرمایا ظالموں اتنا مارا پیٹا ہے ابھی بھی دل نہیں بڑا اور اب یہاں آگے میرے محبوب پر ظلم کرنے جب آپ نے دروازہ کھولا تو آگے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے انہوں نے فوراں کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوگے اور آپ کو کلمہ پڑھا دیا اس دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی بھی اپنے محبوب کا دامن نہیں چھوڑا اور جو لوگ صدیق اکبر پر الزام لگاتے ہیں ان کے لئے میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب حجرت کی رات تھی اس رات سے کچھ دن پہلے صدیق اکبر نے دو اٹھنیاں تیار کی جو ہی میرے محبوب کو حجرت کی اجازت ملی ساری سہولتیں پہلے سے مجود تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کا حکم دیا تو صدیق اکبر نے اپنے گھر سے پانچ ہزار درہم لے کر چلے راستے میں کچھ بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے جب غار سور پر چڑھنے لگے چونکہ راستہ بہت مشکل تھا نکیلے پتھر تھے آج چودہ سو سال بعد بھی اب تو راستے بھی بنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی پہاڑ پر چڑھتے وقت نانی یاد آ جاتی ہے جو لوگ آج کے دور میں بھی چڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے حاجی شاہ کی نماز پڑھ کر چلتے ہیں اور زہر کے وقت پہنچتے ہیں لیکن وہ تو رات کا سفر تھا راستے بھی نہیں بنے ہوئے تھے نکیلے پتھروں کی وجہ سے پاؤں سے خون جاری ہو گیا اور صدیق اکبر نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ میرے کندوں پر سوار ہو جائیں آپ کے قدموں سے خون نکلنا دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے چنانچہ یار اپنے یار کو کندوں پر اٹھاتا ہے اور تین میل انچائی کا سفر شروع ہوتا ہے یہاں پر ایک قابل گوھر بات کرتی چلوں کہ جب امہ حاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسمائل اللہ علیہ السلام کی پیاس بجانے کے لیے بھاگ بھاگ کر پانی تلاش کر رہی تھی لیکن ادھر اللہ پاک نے اپنے نبی کی ایڑیوں کی برکت سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا جو آج سے پانچ ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح چال رہا ہے نبی کی ایڑیوں سے لگنے والا پانی کا چشمہ سالوں سال برتنوں میں بند رہتا ہے لیکن اس کا ذائقہ نہیں بدلتا اور جب حضرت ابوبکت صدیق نے اپنے یار کو کندوں پر اٹھایا ہوا تھا تو تمام انبیاء رسولوں کے سردار اور امام کی مبارک ایڑیاں حضرت ابوبکت صدیق کے سینے پر لگ رہی تھیں جو ایمان سے روشن اور نور سے بھرا وا سینہ تھا اب آپ لوگ ہی بتائیں جس سینے پہ آکے دو جہاں کے قدم مبارک لگے ہوں وہ اس سینہ ایمان سے کیسے حالی ہو سکتا ہے کیسے پھر سکتا ہے خدارہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر صحابہ کے متعلق دلوں میں شکوک پیدا کر کے ایمان کو ضائع مت کریں اور جو جاہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گار میں جو سامب ابوبکت صدیق کو ڈس رہا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آشک تھا خدارہ اس کے ان کے اس جھوٹ پر یقین مت کیجئے کیونکہ اگر سامب آشک ہوتا اول تو آشک اور محبوب کے یار کو تکلیف نہ دیتا اول خلیفہ حضرت ابوبکت صدیق حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی علیہ السلام کے پیر ہیں پوری کائنات انبیاء کے بعد سب سے افضل سب سے مقدس بزرگ ہیں جن کی شان میں ترانے لکھنا پڑنا ہر مسلمان اپنی سعادت سمجھتا ہے اور ان کی شان بیان کرنے کا حق ہم جیسے عام لوگ تو ادا بھی نہیں کر سکتے لیکن جتنا ہو سکے ضرور کرتے ہیں اللہ کی رضا اور اپنی نجات و بخشش کے لیے ہم ان علماء کے لیے بھی دعا گو ہیں جن کی محنت اور فکر سے اب چودہ سو سال میں پہلی بار صدیق اکبر کی وفات کے دن کا حکومتی سطح پر عام تحتیل کا اعلان ہوا جس ملک میں قائد عظم کی وفات کے دن بھی چھٹی ہوتی ہے اس ملک میں اس ہستی کی وفات کے دن چھٹی کیوں نہیں جو آقائدو جہاں کے بعد اس امت کے حادی اور رہبر ہیں تو اب جا کر علماء حق کی کوشش کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ دن دکھایا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ صحابہ کی زندیوں کا مطالعہ کیا کریں ان سے نہ صرف ہمارے علم میں بلکہ ایمان میں بھی اضافاتہ ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد دکھئے گا اور ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ